اسلام علیکم کیسے ہیں گوز آپ سب ٹھیک ہیں آئی ہوپ کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور آج ہم بنائیں گے چکن تکہ اور ساتھ میں کریں گے توڑی سی پارٹی تو چلتے ہیں ہم اپنے ریسیپی کی طرف آئی ہوپ آپ انجوائے کریں گے میں نے اس میں مسائلیں ڈالی ہیں چکن تکہ بنانے کے لیے تو اس کے لیے یہ نیشنل کا میں نے چکن تکہ اس میں ڈالا ہے میں نے بتائی چکن تکہ ڈالا ہے میں نے یہ چکن تکہ میں اٹھ سکتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا ڈالا ہے تھوڑا صاحب ڈالا ہے نمک ڈالا ہے۔ خلتی حضی دالی ہے آپ نے کافی ہی کے لیے پوڑی جاتا ہے میں نے پورا پیکٹ اس میں ڈالا ہے ترکی صاحب کافی ہیسا ہے اس میں زیادا ہے کافی ہی کے لیے دھائیں گے دہی ڈالنے کے بعد میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس کی شکل کس طرح کی بنتی ہے میں نے یہاں پہ دہی ڈال دیا ہے دہی ڈالنے کے بعد اس کی شکل کچھ اس طرح کی بنی ہے اور آپ اس میں میں ڈالوں گی نمبو نمبو پہ جنیلہ نے کا یاد نہیں رہا تھا یہ میرے پہلے پڑے ہوئے تھے تھوڑے ہارڈ ہو گئے تھے تو میں نے سوچا کہ ان کو نا یہ ایک ٹرک ہے شاید آپ کو پتا ہو یا نہ بتا ہو اگر نہیں پتا تو پتا چال جائے گا اس کو میں نے ٹوئنٹی فائف سیکنڈ کا اوون لگایا اور یہ بلکل سوٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بلکل سوٹ یہ بہت زیادہ ہارڈ تھے میں نے ان کے بیج نکال دیئے اب یہ دیکھیں بلکل سوٹ ہو چکے ہیں سب کچھ لے آئے تھے لیکن یہ لانے کا یاد نہیں رہا تھا کوئی بات نہیں جو حیاتر بندہ وہ تو اس سمغال کریں ضائع ضرور کرنا ہے تو خیال رہا ہم اس میں نمبو نہیں چوڑیں گے ملتے ہیں آپ کو تھوڑی دیر بعد تب تک کے لئے انتظار کریں یہ ہمارا چکن یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے چکن ماشاءاللہ سے کافی زیادہ ہے اور اس کے پیسیز کو میں نے کٹ لگا لی ہیں یہ میرے پاس ایک بڑا سا سٹیل کا برطن تھا تو میں نے کہا چلو اس میں ڈال لیتی ہوں اب ہم اس کو لگائیں گے مسالہ مسالہ کیونکہ میرے پاس کوئی سٹین وغیرہ نہیں ہے موبائل مجھے ہاتھ میں پکڑنا پڑے گا میں ایک دو کو لگا کے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کو مسالہ کیسے لگانا ہے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے ہم لگائیں گے مسالہ میرا دحان اصل میں وہاں پہ ہے یہ چکن پیس پہ ہے مسالہ لگانے میں اس کی موبائل تھوڑا کیمرہ تھوڑا ہل رہا ہے اس کو تھوڑا اگنور کریں انشاءاللہ جلدی سٹین لے روں گی پھر یہ مسئلہ نہیں آئے گا پھر ابھی تو نیا نیا ہے کام آگے دیکھتے ہیں بنتا ہے کیا ہمارے ساتھ اسی کو ہی آپ انجوائے کریں دیکھ کر اتنی موٹے موٹے پیس چملی تگڑی مرگی سی ماشاءاللہ دیکھیں کتنے بڑے پیسیز ہیں چلیں میں اب آپ کو پیسیز کو مسالہ لگا کے تو پھر دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں گائز اس کو مسالہ لگ چکا ہے جو کہ مجھے لگانے میں تو بڑا مزا ہے تو آپ کو دیکھنے میں مزا آئے گا یہ جسٹ اوپر سے ہی کٹ نہیں لگائے یہ اس کے اندر سے بھی کٹ لگائے ہیں اور اس کے اندر بھی میں نے مسالہ ڈالا ہے اور یہ سارے بونلس پیسے ایک سائٹ پہ کر دیا ہیں اور یہ سارے لیکٹس ہیں یہ ایک سائٹ پہ کر دیا ہیں اب میں ان کو اوور نائٹ کے لیے فریز کروں گی اور فریز کر کے پھر ملتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ان کیز میں میں نے یہ چکن ڈال دیا ہے اس کو میں فریز نہیں کروں گی اوپر نہیں رکھوں گی اس کو میں نیچے رکھوں گی جہاں پہ ہم نارمل اپنی ساری چیزیں رکھتے ہیں فریج میں ٹھیک ہے اور یہ میرے خیال سے جب آپ نے کہیں آر سائٹ جانا ہو تو میرے خیال سے یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح میرینیٹ کر کے تو آپ اس کو فریز میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ باکسز اٹھانا جو ہے نا بہت مشکل سام ٹائم بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور یہ میرے لیے بہت ایزی ہوتا ہے اور جب اس طرح آپ اس کو جو ہے اوپر سے گرہ لگا دیتے ہو تو پھر آپ کے لیے یہ آئس باکس میں بھی رکھنا ہیزی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں دور جانا ہے تو ایک گھنٹے کے لیے آپ اس کو آئس باکس میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کو کچھ نہیں ہوگا اور یہ کونسا فریز ہوئے ہوتے ہیں تو نارمل آپ اس کو نیچے والے خانے میں رکھ سکتے ہیں تو خیال میرے لیے تو یہ طریقہ بہت آسان ہے اور اب میں اس کو اوور نائٹ کے لیے جو ہے فریج میں رکھوں گے اور کل ہم اس کا کریں گے بار بی کیو تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں جو کہ ہمارے بار بی کیو ہوگا ہم آپ کو دکھائیں گے اور مزے کریں گے انشاءاللہ اب یہ دیکھیں میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا ہوئے اب یہاں پہ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ جو کیزہ یہ کلین نہیں ہوتی لیکن ایسا کچھ نہیں ہے میں نے ان کو بلگو کلین کر کے پھر ہی اس کے اندر چکن ڈالا ہے الحمدللہ صفائی کا پورا خیال ہے اور اب یہ دیکھیں میرے ہاتھ جو ہے کتنے ہو چکے ہیں کلر وائز لیکن کچھ نہیں کیا ہو سکتا ہے واش کریں گے برطن دو چار دفعہ جو ہمارا کام ہے تو یہ کلیر ہو جائیں گے انشاءاللہ اور یہاں ہم گھر سے نکل چکے ہیں یہ ہمارے گھر کے پاس ایک شاپ تھی یہاں سے ہمیں خوبز لینے تھے خوبز کافی ان کے ساتھ اچھے لگتے ہیں چکن کے ساتھ کھانے کا مزہ آتا ہے اور یہاں کا ویڈر بھی کافی اچھا ہے اور یہ اوپر سے نیچے کا نظار ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہتر ہے اب یہ اچھا ہے آپ لوگ پارٹی کر سکتے ہو تین مہینے تک کیونکہ اس کے بعد تو پورے ساتھ آٹھ مہینے بڑی گرمی ہوتی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو فرنٹ جن فیملی کے ساتھ یہ ہماری چھوکی سے ایک پارٹی تھی یہ ہمارا بھار بھی کیو ریڈی ہو چکا ہے یہ چکن کافی اچھا تھا تو مزید کا لگ رہا تھا دیکھنے میں شہر جا گیا جلا دیکھنے میں سارے ہمارے کافی میرا یہ بڑا ہوگا اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ حافظ